ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خجوروں پر ایسا مختصر جامع عمل آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ عمل خجوروں پر کر کے وہ خجوریں اپنے گھر والوں کو کھلا دیں انشاءاللہ اس کے دو فائدے آپ کو فوری نظر آئیں گے ایک آپ کے گھر سے پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا دوسرا آپ کو جسمانی نقاحت کمزوری کوئی نہیں ہوگی اگر جسمانی نقاحت ہے کمزوری ہے کوئی جسمانی پرابلم ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی خجور یہ اللہ کی طرف سے ایک مکمل غزہ ہے اور اس کے اندر اتنی تاثیر اور ویٹامین ہیں کہ آج سائنس بتاتی ہے کہ جو طاقت خجور میں ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو عورت کو سب سے طاقتور چیز کھلائی جاتی ہے قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ اس تنے کو کھینچئے وہ خجور کا تنہ تھا جو سوکا ہوا تھا اور آپ کے کھینچتے ہی اس میں سے خجوریں گرنے لگیں آپ کے خوراک خجور تھی خجور طاقت ہے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے خجور کھلانے کا حکم دیا اور خجور آپ نے کھائی اور اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک دو خجور کھا کر پورا دن اسی پر گزارتے تھے اور صحابہ اکرام جہاد کرنے والے اور اتنی طاقت آپ کے اندر کہ مرحب کے دو لخت کر دیئے دو چکڑے اور کس طرح عمر ابن عبدوت کو شہر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے دو لخت کیا کس طرح وہ خیبر کا دروازہ اٹھا دیا لیکن خوراک کیا تھی ہماری طرح نہیں چار چار ٹائم کھا رہے بلکہ دن میں ایک دو خجوریں کھاتے تھے مشکل سے میسر آتی تھی غربت تھی لیکن طاقت کے خیبر کا دروازہ اٹھا کر جس کو چالیس بندے نہیں اٹھا سکے وہ آپ نے اٹھا کر پھینک دیا تو یہ عمل بہت مجرب ہے رزق بڑھا دے گا اور جسمانی طاقت پیدا کرے گا نقاحت دور کرے گا ویکنس دور کرے گا کمزوری دور کرے گا آپ مرد عورتیں یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یہ مختصر عمل ہے کہ آپ نے چند خجوریں لے کر اس پر یہ دم کرنا ہے واللہ خیر الرازقین اور آپ نے اس کو اکتالیس پر پڑھنا ہے فورٹی ون ٹائم وہ کسی بھی وقت پڑھ لیں اور پڑھ کے رکھ لیں آپ ان کو کھائیں اور جس لمحے کھائیں گے جس وقت کھائیں گے اللہ رب العزت آپ کے جسم کے اندر طاقت کو پیدا کرے گا بیماریوں کو نقاحت کو دور کرے گا اور آپ کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوگا اللہ رزق بڑھائے گا رزق کی وسعت کرے گا تو یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے اور اس کو بارہا عزمات چکے ہیں بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا جو ہم سے منسلک ہیں اور میں انفرادی طور پر جن کو بتاتا رہا الحمدللہ چونکہ ہمارے پاس سارا دن لوگوں کا ایک رش رہتا ہے اور ایک بڑی تعداد آتی ہے اور ہم قرآن پاک پر ریسرچ کرتے ہیں اور بقیدہ طور پر ان آیات کو غزہ علاج بالغزہ کے طور پر بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں اللہ بہت سے جادو جنات کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کو بھی ختم کر کے رزقی وسعت اور ترقی کا باعث بناتے ہیں اللہ نے ان چیزوں کے اندر شفا رکھی ہے تو قرآن پاک کی آیت بڑی جامع ہے اس آیت کو آپ پڑھئے اور یہ عمل آپ کریں اور جب بھی دل چاہے کریں آپ کو کوئی قید نہیں ہے کہ ایک دن یا دس دن جب آپ کو ضرورت ہے یہ کر لیں جتنا زیادہ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم